حامد میر کے انٹرویو کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں اور یوں لگ رہا ہے جیسے حامد میر صاحب نے بہت بڑے انکشافات کر دیئے اور بڑا کھول کے رکھ دیا یہ دکھایا اور جاتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے اگر حامد میر صاحب اتنے ہی اپنے کار سے یا اپنی جنرلزم اور پروفیشن سے اتنے ہی مخلص اور سچی ہوتے تو اسی وقت باہر نکل کے یہ بتا دیتے یہ خاص ٹائم اس لیے چنا گیا ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب محسن نکلی صاحب اور ظاہر ہے کہ اس میں حامد میر یا جیو کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی جھکاوت اس کا امریکہ کی طرف ہے یہ سب نے مل کے امریکہ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پیس پروسس ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ امران خان کبھی نہیں کرے گا وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی اس لیے آپ باجوہ کے بعد باجوہ کی مخلصانہ کوششوں کے بعد اب آپ اگلی اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ کریں اور اس کو سپورٹ کریں اور امران خان جو ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان صلاح ہو کشمیر جو ہے وہ انڈیا کو اس طرح بیچ دیا جائے امران خان نہیں چاہے گا اس لیے آپ ہماری مدد کریں کہ امران خان اقتدار میں نہ آسکے اور ہم لوگ جو پی ڈیم ہے جو زرداری صاحب ہیں اسی طرح کے لیڈرز رہیں اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ان کو باقاعدہ سپورٹ رہ بیک پر آرمی ہو اور سامنے زرداری صاحب ہوں بلاول ہوں یا کوئی اور ہو تو ہمیں براہ کرم حکومت دیجئے تاکہ ہم چین کے خلاف انڈیا اور پاکستان کے درمیان صلاح کر کے آپ کے کاز کو آگے بڑھائیں ہم ہی بڑھائیں گے ہم ہی بڑھا سکتے ہیں اور جب تک اس کاز میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کو ترجیح اور اولیت اور مرکزیت نہیں دی جائے گی عوامی حکومت کوئی بھی نہیں کر سکتی ہے اور امران خان تو یہ کرنے کرے گا ہی نہیں وہ نہ انڈیا سے اس طرح صلاح چاہتا ہے کہ کشمیر کا سعودہ کر دیا جائے نہ وہ کشمیریوں سے بے وفائی کرنا چاہتا ہے ہم یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہیں انڈیا اور پاکستان کی صلاح جو ہے اس وقت اور جو نزہ ہے کشمیر وہ دور ہو جائے اور انڈیا اور پاکستان کی صلاح جو ہے وہ آپ کے حق میں اور چین کے خلاف امریکہ کو مضبوط کرے آپ کے ملک کو بل اتنی سی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ